السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام وعلى خاتم الانبیائی والمرسلین وعلى آلہی وصحبہی اجمعین اما بعد یہاں سوال ہے کہ بچے کو عمرہ کروایا لیکن بال نہیں کٹوائے کیا دم دینا ہوگا یا صرف بال کٹوانے ہوں گے بچے کی عمر بیس ماہ دیکھئے حل اور یا تقصیر یہاں جو عمرہ میں واجب ہے یہاں جو عمرہ میں واجب ہے اس لئے اس کو ترک نہیں کرنا چاہیے جان بوجھ کر بھی ترک کرنا غلط جان بوجھ کر اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے لیکن اگر بھول گیا جو ہے انسان اور یاد نہیں رہا اس کو بھولنے کے لئے سے تو اس کو چاہیے جب یاد آیا تو فوراً وہ حل کرالے یا تقصیر کرالے نہیں تو اس کو جو ہے دم دے دے دم کے سلسلے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی انہمہ کی روایت ہے فرماتے ہیں من ترک نسکن اور نسیہ فالیہ رقدمن جو سس کوئی جو ہے واجب چھوڑ جائے یا بھول جائے حج یا عمرہ کا تو وہ جو ہے خون بہائے یعنی دم دے وہ خون بہائے اور اس کو دم دے دیکھئے عربالغلیل حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو شیخ علبانی کہتے ہیں موقوفن یہ روایت ثابت ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی انہمہ کا یہ قول ہے اور اس طرح مجموع میں امام نووی نے بھی اس کو ذکر کیا ہے جل نبر آٹھ صفحہ نو سو انتیس پہ کہ یہ موقوفن صحیح ہے شیخ علبانی نے اس کو صحیح قرار دیا مجموع الفتاوہ جل نمبر سترہ صفحہ ایک سو چوہتر پر تو یہ موقوفن ہے لیکن مرفوع کے حکم میں فرماتے ہیں بہرحال کہ اس نے نسک چھوڑا ہے حلق چھوڑا تقصیر چھوڑا ہے تو یہاں تو کوئی ذکر نہیں کب یاد آیا کہاں ہے وہ تو بہتر یہی ہوگا کہ وہ دم دے دے دم دے دے اور اگر اس کو یاد آ گیا یاد آتے ہی اگر وہ حلق کرا دیں بچے کا یا قصر کرا دیں کپ ہی ہو جائے گا جیسے یاد ہو انسان بھول گیا ہے حلق یا تقصیر نہیں کیا تو جیسے یاد آئے فوراں احرام کے کپڑے پہنے اور جا کے حلق یا تقصیر کرا لیں لیکن بشرتے کی خلاف احرام کوئی کام نہ کیا ہو یہ بھی ہونا چاہیے خلاف احرام کوئی کام نہیں کرنا چاہیے کیونکہ احرام ابھی ختم نہیں جب تک حلق یا تقصیر نہیں کرایا احرام کی حالت ختم نہیں ہوئی اس لئے بہتر ہے کہ وہ دم دے دیں وہ بات پوری ہو جائے گی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 موسیقی موسیقی